السلام علیکم ویلکم ٹو سالک ٹیوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں فائنل جیئر پروجیکٹ کے بارے میں جس کی فنڈنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اور جو ادارہ اس کی پروجیکٹ کی فنڈنگ کر رہا ہے وہ ان جی آئی آر آئی ہے اور اس کے اندر کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اس کے اندر اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے آج میں آپ کو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں نیشنل گراس روڈ آئی سیٹی ریسرٹ انیویٹیو این جی آئی آر آئی یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس نے اناؤنس کیا اس فنڈنگ کو لیے جو کہ فائنل جیئر پروجیکٹ ہے اور جو کہ فائنل جیئر سٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ اپنے ریلیٹیڈ ٹیسپلن کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو پرگرام ہے اوپن ہے وہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے ملہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ کیمپسز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں اس سب کے سٹوڈنٹس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو فنینشل اسسٹنٹ دی جا رہی ہے یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو آپ فائنل یہ کے پروجیکٹ بنائیں گے وہ پروٹو ٹائپ ہوں اور ورکنگ موڈل آپ اس کے بنا سکے تاکہ پاکستان کے اندر پاکستان کے سٹوڈنٹس میں کریٹیوٹی انویٹیو اور انجینرنگ اور ڈیویلپمنٹ کی سکلز کو امپروف کیا جا سکے اس کے اندر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ یکم فروری دو ہزار اکیس کی ہے آپ اس کے اندر نہ صرف یہ پروجیکٹ کے انگر آپ کو فنینشل ایڈ دی جائے گی بلکہ اس کے اندر نیشنل ایف وائی پی چیمپین بھی چیمپینشپ بھی ہے ملکہ اگر آپ اس کے لیے فائنل جیئر پروجیکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کو پیسے بھی دی جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ ایک کمپیٹیشن کے حصہ پروجیکٹ بھی بن جائیں گے جس کے اندر اگر آپ کوئی اچھا اگر آپ بناتے ہیں کوئی پروٹوٹائی بناتے ہیں یا ورکنگ موڈل آپ اچھا بناتے ہیں تو آپ کو انام بھی دی جائیں گے جو کہ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو مزید بتانے والا ہوں اس کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کیسے الیجیبل ہوں گے ان کا کیا کریٹیریا ہے انہوں نے کیسے خود کو اپلائی کرنا ہے کہ ہمارے اپلائی کریں تو جو ادارے ہیں ان کے لیے الیجیبل کریٹیریا یہ ہے کہ وہ ایٹی سی سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایٹی سی سے ریکوگنائزد ہوں وہ پبلک بھی ہو سکتے ہیں یا پرائیویٹ دونوں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈگری آوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ڈی اے آئی اور کانسٹیٹوئن کمپس مطلب کہ جو کیمپسیز ہیں وہ بھی اس کے اندر کیمپسیز اور کالیجز ہیں وہ ایٹی سی ریکوگنائزد انیورسٹیز کے جو کیمپسیز ہیں وہ بھی اس کے لیے الیجیبل ہیں اور ہر کیمپس کو اور ہر کالیج کو ایک الگ ادارہ تسلیم کیا جائے گا مطلب کہ جو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر الگ ادارے کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اس کے اندر یعنی کہ انہوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے جو فوکل پرسن ہوگا انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ہم اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہمارا ادارہ اور ہمارے ادارے کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے ویب سائٹ سے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل اپ کرنا ہے اس کو فیل اپ کر کے ایمیل کر دینا ہے اس ایمیل پر جو کہ اداروں کے لئے جو last date ہے وہ ہے 15 جنوری ہے وہ 15 جنوری 2021 ہے اور جو students ہیں انہوں نے جو apply کرنا ہے اس کی جو last date ہے وہ یکم فروری 2021 کی ہے اب students کے لئے کیا eligible criteria ہے کہ وہ کس طرح اس کے اندر apply کر سکتے ہیں students کو final year مطلب کہ اپنے fourth academic year کے اندر ہونا چاہیے وہ undergraduate degree کا student ہو اور fourth year میں ہو مطلب کہ final year کے اندر ہو اس کے علاوہ جو student ہے جس کے اندر وہ final year project بنا رہا ہے وہ اس کی degree سے related ہو اگر اس کے degree سے related نہیں ہوگا فائزم پر ایک انجینئر کا student ہے وہ computer science کا بنا رہا ہے تو اس طرح سے وہ eligible نہیں ہوگا اس کے اندر جو eligible degrees ہیں مطلب کہ کون کون سے degrees کے student جو ہیں وہ اس میں apply کر سکتے ہیں آپ یہاں بھی اس کا screen shot لے سکتے ہیں کہ avinovic engineering کے related ہے اس کے بعد bioinformatics کے related computers کی ساری fields آیاتی ہیں اس کا electrical اور mechanical engineers کی اس کی طرح industrial electronics کی information and communication technology کی اور science and technology مطلب کہ آپ اس کا screen shot لے سکتے ہیں یہ وہ degrees ہیں جس کے student apply کر سکتے ہیں یا پھر اگر اس سے related degree بھی ہے تو ابھی آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اس کے اندر funding کتنی کی جائے گی اس کے اندر 85,000 کی maximum funding دی جائے گی اور institute کے ہر department والے کو اس کے اندر اندر کے institute کے departments کے ہر پانچ بندوں کو یہاں پہ select کیا جائے گا علاوہ کہ ایک institute ہے اس کے اندر یہ جو previous میں آپ کو دکھا چکا ہوں ابھی تو اگر for example ایک institute ہے اس کے اندر یہ 5-6 degrees ہیں تو آپ ان سب کے اندر سے 5-5 students کو وہ لیں گے تو ہر اس department میں سے 5-5 students کو لیا جائے گا اس کے بعد جو maximum funding کی جائے گی پر student کی وہ 80,000 کی جائے گی ہر student کو 80,000 پیا دیا جائے گا جس میں سے 70,000 کا آپ نے equipment لینا ہے اسی طرح آپ نے باقی جو چیزیں ہیں اوپر نیچے کی جو sets ہوتے ہیں tools ہوتے ہیں ان کو join کرنے کے لیے تو اس پہ آپ 10,000 لگا سکتے ہیں آپ کو total 80,000 روپیز دیا جائے گا ایک prototype اور working model بنانے کے لیے تو اس کے بعد جو equipment کی example ہیں یہ example دی گئی ہے ضروری نہیں کہ آپ نے صرف یہی لے سکتے ہیں تو وہ example اس طرح سے ہے انٹریگیٹڈ chips ہیں printed circuit board electronic component like resistance diode and capacitor electric motors switchboards PLC sensors AV cards foundry works smart devices and screens آپ اس طرح کی کچھ بھی equipment لے سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کون سا وہ add ہے اس کے لحاظ سے آپ کس طرح سے competition میں حصہ جب لیں گے تب اگر آپ for example national champion میں number one پہ آتے ہیں تو آپ کو 4 لاکھ دیا جائے گا team کو اور ہر team میں maximum 4 student ہونے چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ per student 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا اور اسی طرح جو supervisor ہوں گے اسے 1 لاکھ روپیہ ملے گا دوسری position والوں کو 3 لاکھ روپیہ دیا جائے گا اور supervisor کو 75,000 دیا جائیں گے تیسری position والوں کو 2 لاکھ روپیہ دیا جائیں گے اور جو supervisor ہے اسے 50,000 روپیہ دیا جائے گا اور جو مزید اگر آپ information اس کے لیٹڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ یہاں میں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے calling ہر چیز provide کی ہوئی ہے اس کے اندر apply کرنے کے students کے لئے جو last date ہے وہ ہم پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ یکم فیوری 2021 کی ہے اور یہاں پر یہ وہ add ہے اگر آپ کو یہ add چاہیے ہوگی تو آپ میں سے comment section میں پول سکتے ہیں میں آپ کو اس کا link provide کر دوں گا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس website پہ آنا ہے جس کا جو url ہے میں آپ کو description میں آپ کو یہ url یہ جو link ہے یہ جو url ہے یہ آپ کو description کے اندر مل جائے گا میں آپ کو یہ provide کر دوں گا آپ نے آ کے یہاں پر پہلے خود کو register کرنا ہے register کرنے کے بعد آپ نے login کرنا ہے login کر کے آپ نے application submit کرنی ہے اس کے بعد آپ کی evaluation ہوگی پھر آپ کو approval ملے گا اور آخر میں آپ کو funding کی جائے گی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ سے comment section میں پول سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی میں چلتا ہوں ازادت چاہوں گا اپنا خیار رکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو kindly subscribe my channel مجھے گا